اسلام علیکم ادھاب دوستو سنلوڑ سوئگاو ویدان سبا کے جتنے بھی شید کریے ان سے تمام سے میری بالکل ریکوز ہے سنلوڑ جو تعلق ہے اپنا دشکال میں نہیں لیے گیا تو اس کے لیے عبدالسمیر صاحب جو مورشہ نکارے سنلوڑ میں سنیشر کی تین گیارہ بجے کل جو تاریخ ہے گیارہ بجے وہاں پہنچنا چاہے گیارہ بجے مورشہ اسٹارڈ ہو جانا ہے تو ہم جو شریمانت ماغرے سے بات کرنا لے لائن کے بارے میں جو اجنٹا میں پرابلم جاری لائن کی بار بار وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فوٹو جو عبدالسمیر صاحب یہاں اجنٹا گاندی چوک میں آئے سے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں بھائیوں میں آپ نے شیئر کرنا چاہے سرپن صاحب سے بھی بات کرنا لے اجنٹا کے نجیر گھائٹ سرپن صاحب سے ہم بات کرنا لے ویڈیو میں لاس تک بنے رہے ہمارے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر ہم نے سلوڑ تعلق ایک مانتری کے بڑے بیٹے آدھرنیے عبدالسمیر بھائی ان کو ایک ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہمارے یہاں پر تی تیس کے بھی کا ایک سب ڈیویزن دینے کا وعدہ پورے کرے اور تین مہینے کے اندر اجنٹا شہر کو بجلی کے وجہ سے لک لکاٹ کر دیں گے اس آشوا سنونان کرے گاؤ کرے کی طرف سے ان کو ریکویسٹ کرے تھے وہ گاؤ کی شیوہ کرنے کے لئے انہوں نے وعدہ کیا ہے اور تین مہینے کے اندر وہ پورا کرنے کا آشوا سندھی ہے اس کے لئے ان کا بھی دھنیواد کرتے ہیں کی جانتا کو شیدکری بھائیو کیا بولنا چاہیے کیا میں بھائیو سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنا تعلق کا جو ایک دوشکار درست میں نہیں لیا ان لوگوں نے شاسن نے اس کے لئے ایک دھڑک مورچہ لے جا رہے تیسیل کاریلے پر 11 بجے شیوہ جی کے پتلے سے تیسیل کاریلے تک جا کر تیسیل کاریلے دن دینا ہے سمیر سیٹ کے نوارک درچے میں ان کی لیترطر میں بڑا دھڑک مورچہ ہے کہ ہمارے سلوڑ تعلق کو بھی دوشکار گرست ہے اچھا کون سی تاریخ ہے شیدکری بھائیو کو 11 تاریخ اپنے سنیچر کے دن سنیچر کے دن گیارہ تاریخ کو تو تمام شیدکری بھائیو مغرب ہے یہاں موجود ہے تو ابھی ابھی اہلی میں ہم نے سرپن ساپسی بھی بات کرے اور جو یہاں تو انہی کے سمیر بھائی آئی سے یہاں تو کیا بولنا چاہیے ہیں ابھی سمیر بھائی نے کیا بولے پتھائے جو لائن کی بہت پریشانی ہے جنٹ میں کیا میں ایسی دینا چاہیے جانتا ہوں شہر میں ہم سبھی گاؤ کے گاؤ کری کاری کرتا سب وہاں پر جمع ہو کر اور ان کو گاؤ کی طرف سے یہ تونڈی ہے کہ جو اپن سوپا گیا ایک بات کہی گئی کہ جس میں آجنٹا شہر میں اتنا بڑا گاؤ ہونے کے بہت زیادہ بھی گاؤ کے شہر میں بجلی بار بار ٹریپ ہو جاتی ہے بہت سے پریشانیاں یہ بجلی ٹریپ ہونے کے قارن اس کی موت مٹی نل کا پانی بھرنا خیت میں سے آئے دمیں تھکے لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بجلی آچانک گائب ہو جاتی ہے کسی کا پروگام ہوتا ہے کسی کو مسلم بھائیوں کی مجزید کا وقت ہوتا ہے یا مندیر میں آرتی کا ٹائم ہوتا ہے کسی کی موت ماتی یا کسی کا منگلی کاریکرام ہوتا ہے وہ اس ٹائم میں ہر بار آجنٹا شہر میں ٹریپ ہونے والی یہ لائن اس کا سمیر بھائی سے ہم نے گزارش کی نیوہ دین کرے کہ آجنٹا شہر میں جو بجلی کی وجہ سے کئی خمبے کئی تار بہینی آوستہ میں آج ٹوٹنے کی کاغار پر ہے کئی ایک آدھی دن یہ خمبہ بجلی کے خمبے ٹوٹنے کی وجہ سے کسی بچے بھوڑے جوان یا کسی پریوار کے موت ہونے کی بہت سے بہت داک شکتہ ہے کیونکہ آجنٹا شہر میں ایسے کئی وارڈ ہے جہاں پر خمبے کم سے گم ستر سال پرانے خمبے یا سو سال پرانے خمبے ہیں جو آج جیرن آوستہ میں ہوئے نیچے سے سڑے ہوئے اور ان کو ان کی جو جھکاویں زمین کی طرف ہو گیا ہے تار کئی زمانے سے پرانے تار جہاں بسٹ ہو چکے ہیں ان کو بدلنے کی جو روک ہے اس کی وجہ سے آجنٹا شہر واسیوں کی طرف سے آدرنیہ سمیر بھائی ان کو ہم نے ایک ریو ونانتی کیا ہے کہ آجنٹا شہر کے بجلی کی سمجھ سے ہماری جل سے جل چھڑوا کر آجنٹا گاؤ آشیوں کو سبھی ہندو مسلم دلیب بھائیوں کو جو بجلی کی وجہ سے سمجھ سے ہو رہے ہیں اس سمجھیاں کا ہمارا سمادان کریں بجلی کے انیک پھائد ہے بہو بجلی گاؤ شہر ایتی خلیحان میں کام آتی ہے آج کے یہ موسم میں بجلی جانے کی وجہ سے انیک ہسپتالوں میں بیمار جو لوگ ہیں جو وینٹی لیٹر کی ضرورت ہو کیے ان کو بجلی کی وجہ سے وینٹی لیٹر نہیں مل رہا ہے کئی کئی سے لوگ ہیں جو وینٹی لیٹر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو چکا ہے ہم آجنٹا چینل کے ماتھیم سے آدرنیہ سمیر بھائی کو یہی جگجارش کریں کہ ہمارے آجنٹا شہر میں چوبی سو گھنٹے بجلی ہونا چاہیے اور جو درستی میں آئے ویس سبھی کھمبے ہو کار کر رہے اچھے قولیٹی کے اور اچھی جو گاؤ کو سیوہ دے سکے ایسی قولیٹی کے کھمبے اور کرمچاری ہمارے یہاں پر پرستہ پیت کریں اور آجنٹا گاؤ کے سیوہوں میں اگری سر رہے اور ایک بات یہ بھی بولنا چاہتے ہیں کہ یہاں ٹائم ٹائم بل بھرتے ہیں یہاں کی جنتہ ٹائم ٹائم بل بھرتے ہیں اور پھر بھی اتنی مشکلات اٹھانا پڑتے ہیں جہاں پر ٹیپ ہو جاتی ہے کسی کا پیلز اوڑ جاتا ہے کا وائر کٹ جاتے ہیں فاسٹ ایکٹیوٹی کرتے نہیں ہے تو میں ان کو بھی امی سی بی کے لوگوں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ریگولر بل بھرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی سیوہ پردان کریں اور کچھ لوگ جو گریب تبکے کے ہیں ان کو آٹ دن چار دن کے سہولے دے کر گاؤ کے سیوہ کریں تو یہ تا ہے شریمنت مغرب ہے ان سے ہم نے بات کرے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں بھائیوں میں آپ نے شیئر کرنا چاہیے تو مندان بھائی یا مندان بھائی ہم نے کہا کہ لیڈ یہاں پر بہت جاتی ہے انہوں نے صاحب کو بھول لگایا اور تین مہینے کے اندر یہ کام ہو جائیں گا ایسا انہوں نے آشوچن میں دیا ہے تو دلیب بھائی یا دلیب بھائی کیا بولنا چاہیے ایک اپنے گاؤ کے کسی کے لیے ایک سو بتیس کا سب تیسن جو سویگاؤ کو ہے وہ اپنے پاس نوین منجر ہوا اس کے لیے سے سارے کسانوں کو گھر والوں کو سب کو بھیجلے اچھی ملیں تو یہ تھے سبھی لوگوں سے ہم نے بات کیا اجنٹا گانڈی چھوک میں تو دوستو آپ کو بتا ہے اپنے تعلق ایک کو دوشکال میں نہیں لے گیا تو اس کے آسے مورچھا نگاڑے سمیر بے کل سنیچر کی تین گیارہ بجے تمام شیدکری نے وہاں جہدہ جہدہ تعدد میں پاؤٹنا چاہیے آپ ہی کے لیے ہم نے ویڈیو بنائے تو ہم سرپن صاحب سے بھی شٹائڈنگ میں بات کریں اور تھوڑی بات کریں کہ ویڈیو لاستک دیکھنا چاہیے فیاد بھائی کھڑے وے اور آپ کو عددو بھائی نظر آ رہے تو بنے رہے ہمارے ساتھ شریمانت مگرے نے بہت اچھی بات بتا ہے تو سرپن صاحب سے ہم بات کرتے چلتے سرپن صاحب سے ہم بات کریں سرپن صاحب یہاں جنٹا میں جو لائن کی پرابلہ میں بار بار لائن کی دکھت جاری ہے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے جب چھاہ ان کے من سے بند کر دی رہے بل تو ٹائم و ٹائم بھرتے ہیں یہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہیے سب سے پہلے تو سمیت صاحب جو آئے اپنے تعلقیں کو جو ایک تاہیتا ونچیت کر دیا انہوں نے دشکار گرست بھاگ میں نہیں دیا اس کے لئے سنیچر کو جو ایک دھڑک مہرچہ لے جانا ہے تحصیل پر کہ ہمارے تعلقیں کو بھی جو ایک دشکار گرست میں لیا جائے بلکر اس کے لئے سمیر سیٹ آئے تھے اور سنیچر کے دن اپنے کو زیادہ قیداد میں سنیچر پر جا کر تحصیل کاریاں لے پر اپنے کو مہرچہ لے جانا ہے اس سلسلے میں سمیر سیٹ یہاں آئے تھے اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے پوری لائٹ کی سمسیاں کے بارے میں یہاں پر انجینئر نہیں ہے پر منا انجینئر کی ضرورت ہے جہاں ہی نہیں ہے آپ اس کے لئے جہی کے لئے آپ سے کہا پول اور جو سمسیاں تھی لائٹ کی زیادہ سمسیاں ہوتی ہے گاؤں میں تو سمیر سیٹ سے کہاں تو ابھی اس گاؤں کے نازی کو لے انہوں نے کہا کہ تین میرے کے اندر تمہارے پورے گاؤں کے جتنی بھی سمسیاں ہے پوری ما سنجھا دوں گا لائٹ سے لے کر پول سے لے کر انجینئر سبھی کو دینے کا ایسا اکھوا سندی کے تین مہینے میں ہمارا ایجنٹے کی ساری سمسیاں ہے ہلو جانتا کو شیدکری بھائیو کیا بولنا چاہیے کیا میں اسے میری ریکویسٹ آئی کہ اپنا تعلق کا جو تو دشکار گرست میں نہیں لیا ان لوگوں نے اس کے لئے ایک دھڑک مورچہ لے جارہے تیسل کاریلے پر 11 بجے اکھوا جی کے پتلے سے تیسل کاریلے تک جا کر تیسل کاریلے دن دینا ہے اچھا کون سی تاریخ ہے 11 تاریخ اپنے سنیچر کے دن سنیچر کے دن 11 تاریخ تو تمام شیدکری بھائیوں سے جتنی بھی ہمارے جو سلوڑ سوئگاو ویدان سوا کے جتنی بھی شیدکری بھائی ان سے میری بلکل یہ ریکویس ہے کہ بھائے سنیچر کے دن جل سے جل وہاں سلوڑ کے اندر پوچھنا چاہیے کیونکہ 11 بجے مورشہ شروع ہوں گا مورشہ میں سب شامل ہوں گے تو دوشکال کا جو پرابلہ میں وہ سول ہو جائیں گے شاہ سلم کو اپنا سکتی سے بتانا ہے کہ ہمارا بھی تعلقہ دوشکال کرتے ہیں تو بلکل بلکل یہ سبھی باتیں ہم نے آپ کو بتایا ہے لائن کے بارے ہم بتایا ہے ہم نے سرپن صاحب سے بات کرے تمام لوگ یہاں موجود تھے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھائیوں میں آپ نے شیئر کرنا چاہیے یہ دکھن تھا گاندی چوک میں جو منتری عبدال سبتار صاحب کے بیٹے جو سمیر بھائی یہاں آئے سے اور لوگوں کی پریشانی بھی سنیں وہ ویڈیو میں آپ نے دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا چاہیے موسیقا